اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب دوست امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو فرینڈ آج کی ویڈیو خاص طور پر ان دوستوں کے لیے ہے جو کم بجڑ میں کوئی ایسی پیرنگ لگانا چاہتے ہیں جس میں سے انہیں نقصان نہ ہو کیونکہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں جی ہمارے پاس انویسمنٹ کم ہے ہمیں نقصان نہ ہو جائے ہم کون سے برڈ لگائیں اگر ہمارے پاس ان برڈ میں سے اچھا ریزلٹ نہ آیا یا ان برڈ کا ریڈ گر گیا تو ہمیں نقصان ہو جائے گا آج کی ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے ساتھ ایک سستی اور ایسی پیرنگ شیئر کرنے والا ہوں جس میں سے آپ کے پاس بارہ طرح کے ڈیفرنٹ برڈ پڈیوس ہوں گے بارہ ڈیفرنٹ موٹیشن کے برڈ آپ کے پاس آئیں گے اور ان ہر برڈ کا ریٹ دوسرے برڈ سے ڈیفرنٹ ہے تو اس پیرنگ میں آپ کو کسی بھی قسم کے نقصان کا کوئی خوف نہیں ہے اور یہ ایسے برڈ ہیں جو آپ کو ایزلی کسی بھی بریڈر سے مل جائیں گے تو جی پیرنگ کون سی ہے وہ بھی میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں سے ریزلٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی پیرنگ کی کہ پیرنگ کون سی ہے بلکہ پیرنگ سے پہلے میں آپ کو ریزلٹ بتا دیتا ہوں کہ اس میں سے جو بارہ ڈیفرنٹ موٹیشن کے بچے آنے ہیں وہ بچے کون کون سے آئیں گے پہلا بچہ جی گرین فشر سپلٹ اوپ لائن سپلٹ بلو ون بلو ٹو گرین یوو ونگ سپلٹ اوپ لائن سپلٹ بلو ون بلو ٹو یہ بارہ طرح کے بچے آپ کو اس ایک پیر سے پڈیوس ہوں گے اور اس پیر کی جو پرائز ہے وہ ایک ہی کلچ میں آپ کے پاس پوری ہو جائے گی بلکہ آپ اس سے زیادہ کما سکتی ہیں اس پیرنگ میں آپ کو لوس ہونے کا بھی کوئی خوف نہیں ہے اگر کسی برڈ کے ریڈ گھر بھی جاتی ہیں تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ موٹیشن کے برڈ آ رہے ہیں ڈیفرنٹ طرح کے برڈ آ رہے ہیں اور ان ہر برڈ کا ریڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تو آپ ایزلی ان برڈ کو بھیج بھی سکتے ہیں آپ کے پاس لوس کا کوئی چانس ہی نہیں ہے تو جی ریزلٹ میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا اب کافی سارے دوست جو ہیں وہ پیرنگ اندازار میں ہوں گے کہ پیرنگ کون سی ہے تو جی پیرنگ بھی میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں سمپلی یہ برڈ آپ کو کسی بھی بریڈر سے مل جائیں گے میل جو آپ نے یوز کرنا ہے دیکھیں یہاں پر میل فی میل کا تھوڑا سا فرق آئے گا کہ آپ کو جو میل بتا رہوں وہی آپ نے میل یوز کرنا ہے جو آپ کو فی میل بتا رہوں وہی آپ نے فی میل یوز کرنی ہے کیونکہ ایسا ریزلٹ لینے کے لیے میل فی میل کا یہی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو جی میل آپ نے جو لینا ہے وہ ہے گرین آپلائن سپلٹ بلو اب اس کی جگہ آپ گرین یوونگ آپلائن سپلٹ بلو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے جو فی میل یوز کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے جی پاربلو یوونگ فشری اب تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پر بھی سمجھا دوں کہ اگر آپ نے گرین اوپلائن سپلٹ بلو کا میل لیا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے پاربلو یوونگ فشری کی فیمیل لگانی ہے اور اگر آپ نے گرین یوونگ اوپلائن سپلٹ بلو کا میل لیا ہے تو پھر آپ نے پاربلو فشری کی فیمیل لگانی ہے یوونگ کو یوونگ کے ساتھ نہیں آپ نے لگانا بس آپ کا ایک برڈ یوونگ ہونا چاہیے یا میل یوونگ ہو یا فیمیل یوونگ ہو تو جی یہ پیرنگ ہے جس سے آپ یہ ریزلٹ پڑیوز کر سکتے ہیں اور آپ کو کسی بھی قسم کا لوس نہیں ہونے والا اس پیرنگ میں سے ایک اور چیز میں آپ دوستہ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اس میں سے جتنے بھی بچے آ رہے ہیں آپ کو ان برڈ کے ڈی این اے کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے جتنے بھی آپ کے پاس فشری میں برڈ آئیں گے وہ سارے کے سارے میل ہوں گے سپلٹ اپ لائن اور جتنی بھی آپ کے پاس فی میل آئیں گی وہ ساری کی ساری ویجول آپ لائن ہوں گی تو آپ کا جو ڈی این اے کا خرچہ ہے وہ بھی بچ جائے گا اب اگر آپ فیوچر میں پیرنگ اپنے پاس بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کے دو پیر لگا لیں ایک پیرنگ میں سے آپ میل روکتے جائیں دوسری پیرنگ میں سے آپ فی میل روکتے جائیں اور نیکس سیزن آپ ان کی آپس میں پیرنگ کروا کے اپنے جو پیر ہیں ان کی تداد بڑھا سکتے ہیں تو میری نظر میں یہ بیسٹ پیرنگ ہے جو آپ کو کم بجڑ میں زیادہ منافع دے سکتی ہے کیونکہ یہ بلیک ایز برڈ ہیں اور بلیک ایز برڈ میں آپ دوستوں کو پتا ہے کہ موٹیلٹی وغیرہ والا بھی کوئی سین نہیں ہوتا برڈ کا جو سروائیول ہے بہت زیادہ ہوتا ہے ماشاءاللہ سے چار چار پانچ پانچ چھے چھے بچے جو ہیں وہ پیر ایزلی سیلف کر دیتا ہے تو جو بھی نیو فینسیر کم بجڈ سے سٹارٹ لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بیسٹ پیرنگ ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹوپک پر اپنا اور اپنے برڈز کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ